دوستو ابھی ہیں ہم لے میں اور لے سے ہم جا رہے ہیں کھار دنگلہ کی طرف تو بائیکیں ہماری تیار ہیں سمان سارا لوٹ کر لیا ہے تو بس ہم نکلنے کی تیاری میں ہیں سیدھا کھار دنگلہ کی طرف دوستو راستہ تو بہت ہی بڑیا ہے پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے آگے ہمیں پولیس روک لے گی کیونکہ ہم نے وہاں پہ پرمیٹ نہیں بنایا ہے اور آج جو ہے آج ہے سنڈے اور پرمیٹ والا سارا آفیس بند ہے تو وہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے شاید کچھ بن جائے تو روڈ تو ابھی تک صاف ہے اور وہاں پہ تھنڈ بھی بہت ہوگی اور دوستو کھار دنگلہ میں تھوڑا آکسیجن کا بھی کمی رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے وہاں پہ بھرپ بڑھ رہی ہے وہاں جا کے ہی پتا چلے گا آگے کیا چل رہا ہے تو دوستو پولیس نے ہمیں روک لیا ہے اور ہمارا پرمیٹ چیک کر رہے ہیں جو کی ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ ساتھی ہمارے گئے ہیں پرمیٹ اگر آن لائن بن جاتا ہے تو وہاں آگے لوگ بیٹھے ہیں جو بنا رہے ہیں دوستو پرمیٹ ہمارا بن گئے ہے چار سو پچھتر پر بندے کا لگا ہے تو اس کی بعد انہوں نے ہمیں جانے دیا آگے دوستو روڈ تو کافی اچھا ہے ابھی تک اور اتنا یہاں پہ تھنڈ بھی نہیں ہے اور کنسٹرکشن بھی نہیں ہے یہاں پہ چل رہا کام پر بائک میں تھوڑا سا لوڈ شروع ہو گیا ہے لینا جیسے جیسے ہائٹ بڑھتا جائے گا بائک تھوڑا پرابلم دینا شروع کر دے گا تو دوستو یہاں سے ہے جو چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور بائک کو بھی فیل ہو رہا ہے جیسے زیادہ زور لگ رہا ہے فرسٹ اور سیکنڈ گیر پہ ہی چل رہا ہے بائک میری بائک تو ویسے بھی زیادہ سمان لوڈڈ نہیں ہے اس پہ پہ پھر بھی یہ مسنگ جیسا کچھ کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہ بس خراب نہ ہو جائے کہیں تو یہاں پہ کوئی بھی شوپ نہیں ہے تو تھنڈ بھی یہاں پہ بڑھنے لگا ہے آگے برو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہی تھنڈی ہوا چل رہے ہیں ٹیمپریچر گھر رہا ہے اور ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ بائک بھی تھوڑا دھیمیں چل رہا ہے اور میسنگ سا آکسیزن نہیں ملنے کی وجہ سے ہی تھوڑا میسنگ کر رہا ہے موسیقی 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 بس یہ رہا پاس میں ہی ہے تو یہاں پہ اوکسیجن لیول بھی لو ہے تو دوستو یہ رہا ہمارا کھار دونگلہ مائٹی کھار دونگلہ تو ہم پہنچ گئے یہاں پہ بھر پڑ رہی ہے یہاں کا بیو جو ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے ہاں پہنچ گئے